اسلام علیکم آج میں آپ کو چیز سموسا پوپس بنانا سکھاؤں گی تو آئی اس ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اس کے لیے ہم سب سے پہلے آٹا گون لیں گے آٹے کے لیے ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے تین ٹیبل سپون گھی لیا ہے ہاف ٹی سپون اجوائن اور ہاف ٹی سپون نمک ہم ان سب چیزوں کو پہلے اس میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ بہت مزیدار اور کرسپی بنتے ہیں اور بڑی یونیک سی ریسپی ہے اس کو ہم اچھے طرح سے پہلے ڈرائی مکس کریں گے تاکہ اس میں گھی اور یہ جو اجوائن اور نمک ہے یہ اچھے طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے پانی ضروری نہیں کہ گرم یوز کیا جائے یا بہت چل استعمال کیا جائے اس میں آپ نارمل پانی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے طرح سے پہلے ایک سے دو مند تک مکس کریں گے لیکن اس کے اچھے طرح سے کرامز بن جائیں اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس آٹے کو ہم نے تھوڑا سخت گھومنا ہے اس میں تقریباً آدھا کا پانی جائے گا اس سے زیادہ نہیں ورنہ آٹا بہت نارم ہو جائے گا ہم نے آٹا گھوم لیا ہے اس کو تین سے چار منٹ لگے ہیں اچھے طرح سے گھومنے میں اب اس کے اوپر ہم ہلکا سا آئل لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ کے لیے رنگ دیں گے اس کے بعد پھر نیکس پروسیجر سٹارٹ کریں گے ہم نے فرس سٹیپ میں دو کو گون کے رکھا ہے اب چیز سموسا پاپس کی سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے اس کا چکن تیار کرنا ہے جس کے لیے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں آدھا کلو بون لیس لیا ہے ایک کپ ہم نے چیز لی ہے اس میں ہاف کپ موزریلا ہے اور ہاف کپ چیڈر چیز ہے ہم نے دونوں کو شریڈ کر لیا ہے دو ٹی بل سپون ہم نے جیلپینو لیا ہے اس کو بھی ہم چوٹے چوٹا بھی چاپ کر لیں گے ہاف کپ ہم نے ہرا دھنیا لیا ہے ون ٹی سپون مسترد ٹیسٹ لیا ہے ون ٹی بل سپون اوئل ایک ہم نے میڈیم سائز کی شملا مرچ لیا ہے جس کو باریک ہم نے کٹ لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے لسن کپ آورڈر لیا ہے ون ٹی سپون لال مرچ پاونڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاونڈر لیا ہے اور کچھ ہمیں سٹکس چاہیے ہوں گی جو ہم نے اس میں یوز کرنی ہے تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے چکن کو تیار کر لیتے ہیں ہم نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے آئل کو بلکل ہم نے ذرا سا ڈالنا ہے اس لئے ون ٹی بل سپون کافی ہے اور اس میں ہم نے میڈیم فلیم اس کی کرکنی ہے اب اس کے اندر ہم چکن کو ایڈ کر دیں گے اور اس میں ہم ایک کپ چریز ایک کپ پانی ڈال دیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح گوائل کرنا ہے تاکہ چکن در جائیں اس میں یہ سارے سپائسز شامل کر دیں گے اور چکن کو ہم پانچ منٹ کے لئے کور کر دیں گے اور لو فلیم پر اس کو کر دیں گے تاکہ یہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اب پانچ منٹ گزر چکے میں ہیں چکن کا پانی جو ہے وہ تقریباً کشکوچ کواوا ہے اب اس کے اندر ہم مسترڈ پیسٹ جو تھی وہ ڈالیں گے اس کے اندر جیلے پینو جو ہے اس کو مکس کر دیں گے شملا مرچ اور ہرادھانیا اس کو ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے یہ جو چکن ہے اس کو ہم شیڈ کر لیں گے کیونکہ اس کے پیسیز ہیں بڑے بڑے اس کو ہم باریک شیڈ کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اب اس کا فلیم ہم نے آف کر دیا ہے اب اس کو ہم دس منٹ کے لیے تھنڈا کریں گے اب ہم نے جو ڈو تیار کیا تھا اس کو آدھا گھنڈا ہو گیا یہ سیٹ ہو گیا ہے اس کو ہم ایک دفعہ پھر تھوڑا فریش کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو فروزن پراتھے بھی ملتے ہیں آپ اس سے بھی بنا لیتے ہیں اگر آپ کو اور شورٹ کٹ کرنا ہے لیکن گھر میں ایزی لی یہ بن جاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے اب ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں سارے پیڑے ایسے تیار کر لیں گے اور پھر اس کو ہم روٹی کی طرح بے لیں گے یہ جو ہم نے چکن تیار کیا تھا وہ تھنڈا ہو گیا تھا اور ہم نے اس کی جو پیسیز تھے اس کو شریڈ کر لیا چیز کو ہم چکن کے اندر اچھے طرح سے مکس کر دیں گے اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتی ہیں ہم نے یہ جو پیڑے بنائے تھے آٹے سے اس کو اب ہم بے لیں گے پتلی پتلی روٹیوں کی شکل میں تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے اس کو ہم بے لیتے ہیں اس کو ہم نے بلکل جیسے پوریاں بے لی جاتی ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو بے لنا ہے ہلکا سا خوشکا ڈسٹ کر لیں اس طرح سے اس کو ہم بے لیں گے اور ایک تیز چھوڑی کی مدد سے یا اگر آپ کے پاس کٹر ہے تو اس سے ہم اس کی سکیئر پٹی بنا لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کی سکیئر پٹی کٹ لیں گے اور یہ جو اس کا ایکسز ہے اس کو ہٹا دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور پھیلا دیں گے یہ دیکھیں اب اس کے ہم نے سکیئر پیسیز کاٹ لیں گے اب ایک سکیئر پٹی سے ہم نے دو سمو سے تیار ہو جائیں گے اب میں نے اس طرح کی یہ سٹک لیں ہے آپ کو یہ بھی سٹک لے سکتے ہیں آپ اس سٹک کے سینٹر میں ایسے کورنر پہ سٹک رکھ دیں اور جو آپ نے چکن تیار کیا ہے اس کو آپ اس کے اندر تھوڑا سا ہاتھ پہ سے سٹ کر کے اس کے اندر ایسے ڈال دیں گے بہت زیادہ آپ نے فیلنگ نہیں کرنی اس طرح سے اور اس کے کورنر پہ ہم تھوڑا سا پانی لگا دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائے ایسے اور یہ جو سیکنڈ سکیئر پٹی ہے اس کے اوپر اس کو رکھ دیں گے ایسے کورنر ٹو کورنر ملا کر آپ ایسے اس کے اوپر رکھ دیں یہ دیکھیں اور ایک کانٹے کی مدد سے اس کی بیک سے اس کے کورنرز کو ہم ایسے ہلکا سا پریس کر دیں گے ایک تو اس سے یہ لانگ بھی ہو جائے گا اور دوسرا اس سے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیزائن بھی آ جائے گا اس طرح سے یہ چیز چکن لولی پاپ بہت پیارے لگتے ہیں سپیشلی بچوں کے لیے بہت اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اس طرح سے ہم نے سارے تیار کر لینے ہے اب میں آپ کو ایک میک بیزائن کے سموسا بنانا سکھاؤں گی یہ دوسرا سٹائل ہے اور یہ بھی بہت پیارا لگتا ہے تھوڑی سی میلت ہے لیکن بہت خوبصورت لگتا ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے بیلنا ہے ایسے اس کو ہم اچھے طرح سے ایسے بیل لیں گے اس کو ایسے ہم نے بیل لیا ہے اس کی بھی ہم نے سکیر شیٹ کاٹنا ہے اس کے بھی جو کورنرز ہیں اس کو ایسے سٹریٹ کر لینا ہے تیز چھوڑی لے لیں گٹر لے لیں اس سے کٹ جاتا ہے یہ جو ایکسز ہے اس کو آپ نکال دے یہ دیکھیں اس ایکسز کو ہم نکال دیتے ہیں اب یہ جو ہے اس کو ہلکا سا ہم اور فلیٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس پر خوشکا ڈسٹ کرتے ہیں ایسے اس کو ہم تھوڑا سا ایسے اور فلیٹ کر دیتے ہیں یہ اس طرح سے اب یہ فلیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سینٹر سے ہم نے صرف اس کو ون سائیڈ ہاف کرنا ہے اس طرح سے اور اسی طرح سے ہم نے سینٹر سے پوری طرح سے نہیں لیکن ایسے ہاف کر دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ جو اس کی سائیڈز ہیں اس کے اوپر ہم لائنز لگا دیں گے سٹریٹ لائنز اس کی سائیڈ سے بھی ہم لائنز لگا دیں گے اب ہم نے یہ جو سائیڈز کی لائنز لگا ہی ہے اب اس کے اوپر ہم نے یہ ہی جو ہم نے چکن تیار کیا تھا اس کو تھوڑا سا اس سائیڈ پہ ہم لگ دیں گے اس طرح سے تھوڑا سا اوپر سے فلیٹ کر دیں چکن کو اس طرح سے اب اس کورنر کو ہم نے اس کے اوپر لے آنا ہے یہ ایسے اس کو ہلکا سا ہاتھ سے پریس کر دیں اس طرح سے اب اب یہ اس طرح سے بند ہو گیا ہے اس کے کورنر پہ ہم نے تھوڑا سا پانی لگا دیں گے ایسے اب ہم نے ایک پٹی کو یہ جو سینٹر تھا اس کو سٹریٹ ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے اس کے پٹی کو رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ ہم نے جانا ہے ایسے پھر اس کو ایزیلی ہم نے اس کو ایسے کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ میک ڈیزائن بہت خوبصورت لگتا ہے اور بڑی اٹریکٹیو چیز لگتی ہے جب یہ فرائی ہوتی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے اس کی ساری پٹیوں کے ساتھ یہ ڈیزائن کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا میٹ سٹائل سموسہ تیار ہو چکا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی یہ سٹک لگا سکتے ہیں اب یہ جو ہم نے ایک سٹک ہے اس کا کورنر تو پتلا ہی ہے یہ ایزیل اس کے اندر چلا جائے گا اس کو ہلکا سایسے کریں گے یہ دیکھیں یہ اب یہ بھی اسی طرح سے کتنا خوبصورت تیار ہو یہ دیکھیں میں نے کتنے مزیدار چیز باب سموسہ تیار کیے ہیں اور یہ دو طرح سے میں نے تیار کیے ہیں ایک میٹ ڈیزائن سے میں نے بنائی ہے اور ایک پلین آپ جس طرح سے بھی پسند کریں جیسے بھی آپ کو ایزی ہو آپ بنائیں یہ برڈ ڈے پارٹیز کے لیے بہت اچھی چیز ہے افتاری کے لیے بہت اچھی چیز ہے آپ ایر پہ بھی یہ چیزیں بیفورت تیار کر کے رہ سکتے ہیں اور صرف دس منٹ پہلے آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے اس کو چاہیں تو جو لوگ ہیلتھ کانشیس ہیں وہ اس کو بیگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا بریش سے آپ انڈا لگا دیں اور ون ایٹی ڈگری پہ آپ اپنا اوون جو ہے ووکری ہیٹ کر لیں اور اس کو سیف دس منٹ کے لیے آپ بیگ کریں تو یہ بہت زبردست سموزے تیار ہو جاتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس کو بیفرائی کریں تو آپ اس کو جس طریقے سے پسند کریں آپ فرائی کر سکتے ہیں اور بیگ کر سکتے ہیں میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے اوئل ڈالا ہے بہت زیادہ اوئل نہیں ڈالنا اور اس کے اندر اب ہم اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں اس کو ہم نے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے بہت تیز آگ پہ ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا موسیقی اس کو ہم نے دو سے تین منٹ تک بلکل نہیں پلٹنا جب تک کہ ایک سائٹ سے یہ لائٹ گولڈن کلر ان پر نہ آجائے اب ہم ان کو پلٹیں گے کیونکہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لائٹ کلر آگیا ان کے اوپر اس کو بلکل آہستہ آہستہ سے ہم پلٹ دیں گے اب اسی طرح کا گولڈن کلر دوسری سائٹ سے آئے گا تو ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے مزیدار چیز چکن پاپس تیار ہیں اس ڈش کا کمنٹس میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ